اب یہاں ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں کسی کا بڑا باپ ہے عمر کی اس حالت کو پہنچ گیا یاد نہیں رہتا اٹھ بیٹھ نہیں سکتا بچوں کی خدمت کا محتاج ہو گیا ہے اور بھولنے کی عادت بھی ہو گئی ہے اسلام ہمیں کیا تعلیمی تا اس وقت یاد رکھو قرآن پاک میں دعا ہی ہے اسی لئے کہتا ہوں قرآن پڑھو یہ سارے رشتے سمجھ میں آ جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ارز کرو رب برحمہما کما رب یانی صغیرو اے رب میرے تو ان دونوں پر یعنی میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرماؤں جیسے ان دونوں نے میرے بچپنے میں مجھ پر رحم کیا تھا کیسا کہ آج کل ہو رہا ہے جیسے پرندوں کے بچے پر نکلے دوڑے آتے ہیں آشیانے سے پھر واپس پلٹ کے نہیں آتے بچاری ماں لالا کے کھلاتی رہتی ہے ان کو اور یہ دن دیکھنے کے لئے جس دن پر نکلیں گے تو اڑ جائیں گے انسان اسرف المخلوقات بنایا گیا ہے انسان رشتوں کے لئے اس کا دل نرم بنایا گیا اسی لئے نکاح کے وقت تم سے کہا جاتا ہے اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا خیال کرو ہم نے سب سے بڑا رشتہ یہ ہے والدین کے ساتھ ہمارا رشتہ اس کا خیال کرو فرمائے جاتا ہے باپ بھول رہا ہے باپ نے بیٹے کو بلایا کہا بیٹا جرد دیکھو تو ٹائم کیا ہوا کتنے بجے بیٹے نے کہا نو بجے ہیں اچھا اچھا بیٹا کوئی بات نہیں تھوڑی دیر کے بعد اببہ پھر بھول گئے بڑاپا ہے نا بیٹے کو بلاتے ہیں بیٹا وہ جردہ ٹائم دیکھ کے تو بتا نا کتنے بجے بیٹے نے کہا اببہ ابھی تو بتایا نا آپ کو نو بجے ہیں اچھا اچھا بیٹا مجھے یاد نہیں رہا تھوڑی دیر کے بعد اببہ پھر بلاتے ہیں بیٹا وہ ذرا کیا ہوا اببہ کتنے بجے ہیں ارے ابھی دو باتیں تم کو بتایا ابھی پھر کیا بار بار ابھی چھپ بڑھ رہا ہوں تو تم کو کیا کرنا کتنے بجیں ایسا ہوتا ہے نا بولو بھائی ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا باپ کی آنکھوں میں آسو آگئے باپ نے کہا بیٹا دو بار میں نے پوچھا تو تو نے مجھے ڈانٹنا شروع کر لیا تو یہ یاد نہیں ہوگا تو چھوٹا تھا تو میں اور تیری ماں تجھے کھانا کھلانے کے لئے کیا کیا کرتے تھے تو کھانا نہیں کھاتا تھا روٹی نہیں کھاتا تھا کچڑی نہیں ہم کچھ کچڑی بناتے تھے دودھ پلاتے تھے بسکٹ کھلاتے تھے فروڈ کھلاتے تھے بیٹا یہ کھا بیٹا یہ کہتا کہ تو بڑا ہو سکے تیری پروریش ہو سکے تجھے طاقت مل سکے تو نہیں کھاتا تھا تو ہم کہتے تھے بیٹا دیکھ وہ چڑی آگئی ہے نیوالہ اس کا وہ کووہ آگیا ہے نیوالہ اس کا وہ توتہ آگیا ہے نیوالہ اس کا کھڑکی میں لے کہ ہم تجھے کھڑے ہوتے تھے اور تو بار بار پوچھتا تھا اببا وہ کہا ہے تو میں کہتا تھا بیٹا وہ کہا ہے پھر تھوڑے جر کے بعد تو بھول جاتا تھا پھر پوچھتا تھا اببا وہ کہا ہے تو پھر میں کہتا تھا بیٹا وہ کہا ہے اببا وہ کہا ہے بیٹا کہا ہے اببا وہ کہا ہے بیٹا کہا ہے تو پچاس بار بھی پوچھتا تھا نا تو میرے انداز میں وہ تبدیلی نہیں آتی تھی جو ابھی دو بار پوچھنے میں تیرے انداز میں آگئی ہے یاد رکھو بچوں ہمارے ماں باپ نے اس طرح ہماری پڑورش کی ہے اور اسلام اس احسان کو بھولنے کا مذہب نہیں ہے بلکہ اسی لیے تمہیں ان کے ساتھ رشتہ جوڑا تاکہ ان کے بڑاپے کا تم سہارا بن سکو اور اس وقت بنو گے جب سچے مسلمان بنو گے ونہ اور کہیں جاؤ گے تو یہ ویلیوز تم کو نہیں ملیں گی یہ اخلاقی تعلیم تم کو نہیں ملیں گی اس لیے قرآن کریم سے قریب ہو جاؤ صیرت مصطفیٰ کو پڑھنے کی کوشش کرو سنی دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کی کوشش کرو یہاں پر استعمال کی پابندی کرو یہاں درس کا سلسلہ شروع کرو اپنے بچوں کو قریب کرو بچیوں کو حیاء کا زیور بتاؤ ماں باپ ہونے کے بعد اپنی ذمہ داری کا احساس کرو بیٹا ہونے کے بعد اپنی ذمہ داری کا احساس کرو علم حاصل کرو نماز کی پابندی کرو سنتوں کی پابندی کرو